قرآن کی آخری قسم وَلَعَصْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالسَّقِ یہ آخری قسم اللہ تعالی نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے یہ صورت تین آیات پر ہے آخری قسم ہے اور اس صورت میں جلال ہے جلال ہے کلام میں جلال ہے تھوڑا پہلے جمال آتا ہے یہاں جلال ہے زبردست لہجہ زبردست ہے لہجے میں کھنگ گرچ ہے لہجے میں جھنجوڑنا ہے جھنجوڑنا کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا تم نہیں سمجھے تم نے سر نہیں اٹھایا تم نے کان نہیں دھرے اب بات ختم ہونے کو ہے تمہیں سارے قرآن کو سمیٹ کے تین آیات میں بند کر رہا ہوں اب کان کھول کے سنو ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گا ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں کوئی کامیاب بھی ہے ہم کامیاب ہیں کون؟ آمنو جو ایمان لائے کافر نکل گئے وعمل السالحات جہاں نے عمل اچھے کیے ایمان والے نکل گئے وطواسو بالحق جہاں نے حق کی دعوت دی عمل والے نکل گئے وطواسو بالصبر جہاں نے صبر کی دعوت دی دعوت والے نکل گئے ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے دیارہ قسمیں اٹھا کر دیارہ دیارہ قسم تو ایک ہی کافی ہوتی ہے جہاں جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے ہمارے پنجاب میں پنچائتوں میں دہاتوں میں تو پنچائتی فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے اگر وہ ایک قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے بھا ٹھیک ہے جہون اے جانے تیر دراب جانے اسی جی گال مکاش ہٹی ٹھیک ہے جی اللہ جانے تیر دراب جانے کوئی گال نہیں آپ پہ اللہ جانے وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کی تا اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جب ایک قسم نہ اٹھائے گیارہ گیارہ جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن والعصر ایک قسم والدحا واللیل دو قسم واللیل اذا یقشا والنہار اذا تجل وما خلق الذکر والعنف تین قسم والسمائی ذات البروج والیوم المعور وشاہد ومشہود چار قسم جسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے جس کی تجارت چل گئی یہ جو مہمن ہیں ان کے ہاں تو مہمن کیا شیخ ہوں چھوڑ راجبود بھی لے لو میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے تجارت چل گئی تو کامیاب تجارت نہیں چلی تو ناکام اس میں مہمن قریشی سب برابر ہو گئے ہیں تجارت چل گئی کامیاب تجارت نہیں چلی ناکام یہ مفہوم ہے عزت مل گیا کامیاب نہیں ملی ناکام پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملی ناکام اللہ نے اس بت کو پاش پاش کیا ہے گیارہ ہتھوڑے مار گیارہ قسمیں اٹھا گیارہ گیارہ اللہ کی قسم پورے قرآن میں گیارہ قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے وَشَمْسِ وَضُحَاها مجھے سورج کی قسم مجھے روشنس کی روشن کی قسم وَشَمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاها مجھے دن کی قسم جو روشن کلتا ہے وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاها مجھے رات کی قسم جب اچھا جاتا ہے پانچ وَالْسَوَا مجھے آسمان کی قسم اولا فلا یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں وَمَا بَنَاها مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم وَالْأَرْض مجھے زمین کی قسم وَمَا تَحَاها زمین کے بچھانے والے رب کی قسم نو وَنَفْس مجھے تیری جان کی قسم وَمَا سَوَاها تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم جو رو قسمیں تھاؤ 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 اوہوہو یہ اندر کے بطوں پر فائر ہو رہے ہیں اندر کے بطوں کو توڑا جا رہے ہیں اور آخر محلہ نے نتیجہ کیا دیا ہے جواب قسم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے اور جس نے اس کو گندہ کر دیا وہ ناکام ہے چاہے تجارت چلے یا نہ چلے اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے تو ایک بٹا چار پاکیزگی اور تین بٹا چار ناپاکی اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندہ پورا ناپاک پورا ناکام ایمان آیا ایمان ایک بٹا چار پاکیزگی تین بٹا چار گندگی عمل آیا ایک بٹا دو پاکیزگی ایک بٹا دو ناپاکی دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت تین بٹا چار پاکیزگی ایک بٹا چار تھوڑی محل گچہل سبر آیا تو سارا پاک ہو گیا سارا ساب سترہ ہو گیا سورت و شامس میں اللہ نے اشارہ کیا اسے پاک کرو کامیاب اسے گندہ کرو گئے ناکرام گندہ کیسے ہوگا ایمان کوئی نہیں گندہ عمل کوئی نہیں گندہ تبلیغ کا کام نہیں گندہ سبر کوئی نہیں گندہ ہو گیا یہ پاکیزہ کیسے ہوگا عمل ایمان بناو عمل بناو دعوت بناو تبلیغ بناو اور سبر بناو یہ چار کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب ہے والعصر یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی والعصر مجھے زمانے کی قسم زمانہ چونکہ ایک رفتار سے زمانہ نہیں بدلتا انسان بدلتے ہیں لہذا اول عصر زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون عبدی ہے دائمی ہے عزلی ہے آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی یہی چار اصول ہیں کامیابی کے اور یہی چار اصول ہیں دنیا اور آخرت کے عزتوں کے اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے چاہے زمانہ ماضی ہو حال ہو اور مستقبل ہو والعاصر زمانے کی قسم زمانے کی قسم انہی چار کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے والعاصر مجھے اصر کے وقت کی قسم اصر کے وقت کی قسم اصر کے وقت کی قسم کے اُٹھائی ہے عرب کی تعذیب کو سمجھنا پڑے تب تب پتہ چلے گا کہ اصر کے وقت کی قسم کے اُٹھائی ہے عرب دشمنی کا ملک ہے قتل و غارت کا ملک ہے لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے اصر کے قریب کافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں تو کافلوں میں تیزی آ جاتی تھی سفر میں تیزی آ جاتی تھی کام کرنے والے بھی جلدی جلدی کام سمیٹتے تھے جیسے رمضان میں افتاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی جلدی کرو جلدی کرو افتاری قریب ہے افتاری قریب ہے دکانوں میں بھی تیزی خریدار میں بھی تیزی گاک میں بھی تیزی اور اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی جلدی کرو جلدی کرو والا عاصر کو یہاں سے سمجھو آپ والا عاصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے دشمنیوں کا ملک ہے تطل و غارت عام ہے مارنا مرنا مار دینا میدان میں مرنا یہ ان کی عزت ہے بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا سارے بستروں پر مرے ہیں تم بھی کوئی قبیلہ ہو یہ ان کی نیچر ہے تو والا عاصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عاصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن شپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے تو میرے بندو میرے بندو تم کیا کرتے ہو تیزی دکھاتے ہو تیزی دکھاتے ہو اسی طرح کائنات کی اثر ہو چکی ہے اور جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے دن رات کے کل ہارے تیری زندگی کے درخت کو کٹ رہیں کٹ رہیں دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہیں چیرتی جا رہیں چیرتی جا رہیں تو ایک دن کھوک لے کر تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا کوئی ہماری امام تھی جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا یہی اس دنیا کی ریت ہے تو والا عاصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے جلدی کر لے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے جلدی کر لے اور اس امت کی عمری ویسے ہی تھوڑی ہے ساٹھ ستر سال جلدی کر لو جلدی کر لو اس میں اسی کتنی گزر گی اب کتنی باقی ہے جلدی کر لو ایک مطلب والا عاصر کا اور یہ لغت کا ہے یعنی لغت میں سے تفسیر سے نہیں بتا پہلے دو تفسیر سے بتا رہا یہ ہے لفظ سے لفظ کی دلالت سے عاصر کہتے ہیں نچوڑنے کو نچوڑنا عاصر نچوڑنا تمہیں یاتی میں بات دے دا اگر عامن فیہ یغلط الناس وفیہ یعصرون سورہ یوسف نچوڑنا من المعصرات ما انتجاجہ نچوڑنا رس نکالنا رس نکالنا جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو وہ جو ہوتے ہیں جوسس کا ڈبے ان پر لکھ ہوتا ہے عاصیر عاصیر الطفع عاصیر العنب عاصیر الجوافع الرس جوس جوس میں کیا خوبی ہے یہ گلاس ہے نا اس میں ایک عام نہیں آ سکتا اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی فس کے کھڑا ہو جائے گا لیکن اسی میں چار مالٹوں کا جوس آ جائے گا چار چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا دو مالٹوں کا جوس آ جائے گا ایک عام اندر نہیں جا سکتا لیکن دو عام کا جوس نکالو تین کا نکالو تو اس میں سما جائے گا چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے میں نے تیس پارے تمہیں قرآن سنایا تمہیں کان نہیں دھرے یا دھرے بڑی اچھی بات اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال جوس جوسر میں جوسر میں ڈال کے اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر چار چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں یہ چار کام کر لو سارے قرآن تمہارے اندر آ جائے گا بڑا خوبصورت مصدر ہے اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر نچوڑ کر اور چار صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو چار کام کر کامیاب ہو عورت کرے مارک یہ چار کام کرنے ضروری ہیں ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے ایمان ایمان کے بغیر کوئی کامیابی ہے کوئی معافی کوئی نہیں اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر لے تو بھائیوں پہلی بات ہے ایمان بناو ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے اذا سررت کا حسنت وساعت کا سییت فانت مومن نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشمان ہو تو آپ ایمان والے ہو یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گیا 33 نمبر آ گیا 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی لیکن فعل ہونے کا تانہ تو نہیں دیا جا سکتا 34 نمبر آ گیا